بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لیکچرر کی پوسٹ کے لیے جن کینڈیڈیٹس سے جو ڈاکومیٹس مانگ لی گئے ہیں وہ پندرہ دن کے اندر جو اپنے ڈاکومیٹس ایف پی ایسی ہیڈگوارٹر کے جو ڈیسٹی اس کر دیں تاکہ ان کے لیے کوئی ایشو کے سامنے نہ کرنا پڑے تو مزید میں ان کو ابھی گائیڈ کرنے چاہ رہا ہوں کہ آپ جو انٹرویو کی تیاری جو کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا جو انٹرویو ہے تقریباً جو تین سے چار مینے کے بعد ہوگا اتنی جلدی نہیں ہوتا اس میں جو تھوڑا ٹائم لگتا ہے انٹرویو میں تو اب اس دوران میں جو اپنے جو انٹرویو کی تیاری اس کو بہتر طریقے سے جو کر سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے جو آپ کا سبجیکٹ وہ اس پر آپ کو جو مکمل کمانڈ ہونی سائی ہے تمام کا تمام اپنے جو سلبس ہے ماسٹر لیول کا اس کو جو ریوائز کر لیں میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ جو میٹرکس لے کر آپ کے جو ماسٹر یا بی اس لیول کی بکس ہیں ان کی تمام کی تمام بکس کو میٹرکس سے لے کر ان پر کتاب پڑھنا شروع کریں اور ان سے جب وہ اپنے کنسپٹ بنانے کی کوشش کریں اور پھر ماسٹر لیول تک ان کو جو وہ ایک بار ریوائز کریں تو بیسیکلی انٹرویو کے اندر آپ کے جو وہ کور کنسپٹ کو چیک کیا جاتا ہے اتنا ڈیپ کوئی کوئی سنحل کرانا ہے یا کوئی اس طرح کی بہت ایسی بات نہیں ہوتی کہ بہت اس میں ٹائم لگے تو اس لیے آپ کور کنسپٹ کلیر ہونے چاہیے تو یہ تو تھی آپ کی سبجیکٹ کے حوالے سے بات اس کے علاوہ مزید جو چیزیں وہاں پر پوچھی جا سکتی ہیں اس میں پیڈگاگی یا ٹیچنگ سکیل کے ریلیٹڈ آپ کی ڈیٹیلز پتہ ہونے چاہیے جنرل کوئیسنز ہوتے ہیں ٹیچنگ سکیلز کے حوالے سے وہ آپ کیسے بھی یوٹیوب سے یا کسی بھی ویب سائٹ سے یہ پرپریشن جو وہ کر سکتے ہیں ان کوئیسنز کی اس کے علاوہ مزید جنرل نالج جنرل نالج کے حوالے سے یہی ریکمینٹ کروں گا آپ جو نیوز پیپر جو لازمی پڑھا کریں کرنٹ افیر اس کے لیے آپ جو نیوز پیپر پڑھا کریں پاک سٹیڈیز کے لیے میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ کلاس سکس لے کر چاہیے وہ ٹویلف تک کی جو بکس ہیں اسلامیات کی اور مطالعہ پاکستان کی آپ ان کو جو ریڈ کریں تو ان میں جو اسلامیات پاک سٹیڈیز کے جو کوئیسن ہے جو انٹرویو کے اندر کیے چاہتے ہیں وہاں سے جو آتے ہیں تو میں نے چونکہ انٹرویو دیا تھا پاسٹ میں مجھے اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے اور جو کوئیسن پوچھے گئے تھے مجھ سے میں انہی کے حوالے سے آپ کو یہ جو ٹپس اور ٹریکس جو آپ کو بتا رہوں گے کون سی کلاس سکت کیا پڑھیں کیا کریں یہ ساری چیزیں جو میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں تو امید ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے جو پرپریشن کریں گے تو تین چار مہین ہے انٹرویو میں آپ اس میں جو سکسیسفل ہوں گے اور آپ کے جو انٹرویو بھی جو بہتر طریقے سے ہو جائے گا تو اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی کنفیوزن کوئی سنو انٹرویو کے حوالے سے تو آپ اس ویڈیو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے جو پوچھ سکتے ہیں تو اس میں مزید اگر آپ جو میرے ویڈیو گروپ میں ایڈ ہونے چاہتے ہیں فی میل کا لگ گروپ ہے میلز کا لگ گروپ ہے لیکچرز کے حوالے سے تو آپ ان کے اندر بھی ایڈ ہو سکتے ہیں نیچے کومنٹ کریں اس ویڈیو کی نیچے اور میں جو ہے وہ آپ سے کنٹیکٹ کروں گا جب میں اپنا نمبر چاہے وہ بہتر ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا واتس ایپ کا تو آپ مجھے اس نمبر پر جو ہے وہ واتس ایپ کریں تو میں آپ کو ریلویٹ جو گروپ ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ہیڈ کر دوں گا تو اب میں تمام لوگ اس حجازت چاہوں گا گوڈ بائی ہینڈ اللہ حافظ